بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کانا عبدو ایا کانا سنین اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی نواز شریف کو لندن میں شدید جڈکا منتے تلے شروع کر دیئے ہیں نواز شریف نے نواز شریف نے کیا منتے تلے شروع کیے گلگل پرستان کی عوام نے مریعہ نواز شریف کے اوپر بجنیاں گرا دی کیسے بجلیاں گلائیں اس کی تفصلاف کیا ہیں روسی صدر نے عمران ہان کو بڑا سرپرائز دے دیا وہ سرپرائز کیا ہے یہ تمام تر چیزیں اس وڈیو ہم ڈسکس نہیں جائیں گے لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے پر اہنے یہ وڈیو اگر آپ کو اچھے رہتے تو اس وڈیو کو لائک کرنے جیگا اور گھنٹی کے نشان کو دبا دی جیگا تاکہ جو آنے میں وڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں نواز کی ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب عمران صاحب کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم ٹویٹر کے بزرعظم ہو تم فیس بک کے بزرعظم ہو تم سوشل میڈیا کے بزرعظم ہو یہ شخص اٹھتا ہے اور اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان سے ٹویٹ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بزرعظم بننے کے ٹویٹ کیا جائیں اور میری جو الیشن کمپیئنز ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیفرن طرح کے جو پلیٹ فارنس ہیں اس کے اوپر عمران صاحب کو اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے نواز شریف اور نواز شریف کی طرف سے مسلم دیگنون کی طرف سے ہمیشہ عمران صاحب کو تانے ملتے رہی ہیں کہ عمران صاحب فیس بک کے بزرعظم ہے جو لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں اور جب عمران صاحب نے نہیں ہوا کرتے تھے تو ہر وقت ایک چیز ہوتی تھی کہ عمران صاحب صرف فیس بک کے بزرعظم بانسکتے ہیں یہ باتیں نہ صرف فیس بک کے اوپر ہوتی رہی ہیں بلکہ یہ باتیں جو ہوتی وہ اس سمبنی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور اس سمبنی میں جو سینیٹر مشاہد اللہ ہے وہ کہتے ہوتے تھے سینیٹ میں بھی اور قدور پر اس سمبنی میں بھی یہ باتیں کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عمران صاحب کو جو بزرعظم کی شروعانی ہوتی ہے اس کا بٹن تک بھی نہیں دیں گے اور عمران صاحب جو ہیں کبھی بھی بزرعظم نہیں بن سکتے آج منظر رامہ تمام چینج ہو چکا ہے سیاست اپنا ایک نیا روح اکتیار کر چکی ہے دوزار اٹھارہ میں عمران صاحب بزرعظم بنے اس کے بعد نواز شریف کو آئے دن بڑے سے بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اب جو نواز شریف کو لندن میں شدید جھٹکہ لگا ہے وہ جھٹکہ یہ لگا ہے کہ نواز شریف لندن کی سرکو پر صافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں جو یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں کیا آپ اس کو ٹویٹ کریں گے کیا آپ میرے لئے ٹویٹ کیا کریں گے یعنی کہ نواز شریف اب کا طور پر صحافیوں کو پیسے دے کر ٹویٹ کروا رہے ہیں اور میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کا جس کا تعلق دیا کرتے تھے نواز شریف آج نواز شریف کے اپنے پاس ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے نواز شریف کے پاس اپنا ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اور نواز شریف یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ فیس بک بنانے بنانا بھی سوچ رہے ہیں نواز شریف فیس بک بھی بنانے کے بدلت سوچ رہے ہیں تو نواز شریف جو ہے جو کل کسی کو کہتے تھے کہ تم فیس بک کے وزریعظم ہو تم سوشل میڈیا کے وزریعظم ہو آج نواز شریف کا یہ حال ہے اور نواز شریف کو نندر میں اتنا بڑا جھٹکہ لگا ہے کہ وہ نواز شریف جو کہ پاکستان کے تین دفعہ وزریعظم بنے وہ آج خود سوشل میڈیا کے اور دلوں کے ذریعظم صرف صرف سوشل میڈیا کی حال تک رہے چکے ہیں اس سے اگلی بڑی خبر کی جانا پڑتے ہیں دوسری خبر کی جانا پڑتے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مریان نواز شریف صاحبہ گرکی بلستان کے دورے کے اوپر موجود ہیں الیکشن کمپینٹس کی جا رہی ہیں اور گرکی بلستان میں مریان نواز شریف الیکشن جیتنا چاہتی ہیں الیکشن تاریخ انصاف بھی جیتنا چاہتی ہے پپس پارٹی بھی جینا چاہتی ہے لیکن گرکی بلستان نے مریان نواز شریف کے اوپر بچنیا گرہ دی وہ اس طرح گرہے کہ مریان نواز شریف نے آج وہاں پر خطاب کیا جس میں پھر انہوں نے ووٹ شوری کا زہر کیا جس میں انہوں نے پھر ادار کو ٹارگر کیا پھر ایک دفعہ سیلیکٹڈ کا نا رکھایا گیا پھر ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ عمران صاحب تم ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہو تم نوکری کرتے ہو عمران صاحب خود نوکری کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جب گرکی بلستان کے صبح کی بات ہو رہی تھی تو عمران صاحب دوسرے کمرے میں چھپ کر بیٹے ہوئی تھی علاقہ یہ باتیں غلط نہیں غلط بلکو غلط ہیں جو مریان نواز شریف صاحب نے باتیں کہی وہ تمام طرح باتیں انہوں نے غلط وہاں پر پوٹرے کیا پوٹرے کیا اور وہاں پر جو جترے بھی انہیں عمران صاحب کے اوپر انہوں نے تمام تجیزیں کہی کہ تم ایک نوکر ہو دیکھیں عمران صاحب واقعی نوکر نہیں وہ خود کو آپ کی طرح شہنشاہ نہیں سمتی وہ خود کو آپ کی طرح بلکو بھی بادشاہ نہیں سمتی وہ خود آپ کو کسی قسم کا جس طرح آپ سمتی ہیں اور آپ کو جس طرح کا غرور ہے اس طرح کا کبھی بھی زراعتم عمران صاحب خود کو نہیں سکتے ہوا یہ کہ وہاں پر تمام پیسے بھی چلے لوگوں کے گھروں تک بھی کم پیچ لائی گئی اور کیا یہ کیا کہ مریان نواز شریف کی طرح سے کہ ان کے جو جتنے بھی وہاں کے گلگی بستان ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہر طرح کی کوشی کی لیکن پھر بھی مریان نواز شریف ایک ہزار سے زیادہ بندہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی وہاں پر بلکل بھی لوگ مریان نواز شریف کو سننے کے لیے نہیں آئے وہاں پر جو دوسرے جلسے ہو رہے ہیں جو وہاں پر علی امین جنہاپو جو وہاں پر جلسے کر رہے ہیں ان کی تداد زاروں میں ہے اور یہاں پر جو مریان نواز شریف ہے ان کا جلسہ بہت برے تھی کہ ایک ساتھ پڑ گیا ایونکہ یہ ہوا کہ مریان نواز شریف کا جو جلسہ تھا یا جلسی کہہ لیں تو مریان نواز شریف کی جلسی تھی وہ مقابلہ نہیں کر پائی پیپلز پارٹی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگی بستان من کا آلہ ہے تو ادھر پنجاب اور صبح جو ٹیپی کے ہیں یعنی صبح صرف جو ہے وہاں پر ان لوگوں کا کیا ہو لگا تو مریان نواز شریف کو گلگی بستان کے عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب بڑھتے ہیں تسری خبر کی جانب اور وہ یہ ہے کہ روسی صدر نے عمران کو بڑا سرپرائز دے دیا عالمی منظر نامے میں بڑی قدیلی روسی صدر نے عمران کو سرپرائز دے دیا نریندر مودی جلد بن کر رہ گیا چین خوش روسی صدر نے زرادہ یعنی صاحب کو شنگائی تعاون تنظیم سرپرائز اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی تسارکم تاوی شنگائی تعاون تنظیم سرپرائز اجلاس دس نومبر کو روس میں ہوگا اس سسنے میں روسی پیوٹن کی جانب سے روسی صدر پیوٹن کی جانب سے زرادہ پاکستان کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اجلاس کا کہنا ہے کہ روسی جلاز کی نسبانی روس جو ہے وہ اجلاس کی نسبانی کرے گا جبکہ اجلاس میں پاکستان سمیر چین رکن جو ممالک ہیں وہ شرکت کریں گے چینی صدر شی جنگ پنگ اور پارتی زرادہ اندر مودی بھی اجلاس کا حصہ ہوں گے جبکہ ذرادم سربراہ اجلاس میں بدھ گیا ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے کرونا کی دوسری لائے کے باعث اجلاس ورچول انداز میں ناکت ہوگا چار جو مبسرے ممالک ہیں اور یہاں پر جو چار بڑے ممالک ہیں جو ممبر ممالک ہیں ایفغانستان، بیلا، روس اور ایران اور منگولیا بھی شرکت کریں گے جبکہ تنظیم کے مزاکراتی شرکت دار ممالک، ارمینیا، ازربائیچان، کموڈیا، نیپاس، لنکہ ترکی کی شرکت بھی متوقع ہے اجلاس میں اہم اضوات پر گفتبو ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو پسند آرے سے انہوں نے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشم لکھے گا کیا اچھا لگا، کیا پورا لگا آپ کو اور میں جاتے جاتے ایک چیز کیلئے کرنا جاتا ہوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سخت گلے میں بسنا بھی آ رہا ہے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں کوشک کرتا ہوں کہ آپ کو تب بھی میں ویڈیو آپ کو دیتا رہوں اور آپ کو اللہ عاصف گائے گائے آپ کو بخبر رکھوں جو آپ کو میرے پاس خبر پوچھتی ہے میں آپ تک مقابر آپ تک پوچھوں نیکس ویڈیو تک لیے دے جائزت اللہ حافظ پاکستان اور آپ پاکستان پوچھ میں دے جائزت